اور گلہ گوریاں دے بھی چٹوے ساؤت فریقہ والے ہارگے نیوے ہوئے لے جی انڈیا کے جتنے صحافی ہیں سپورٹس اینکل جو اپنا سپورٹس کو کوریج کرتے ہیں ان سب کے اوپر جہنم کی لانت 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 اب آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میچ تو ساؤت فریقہ کا نیدر لینڈ کے ساتھ تھا اور نیدر لینڈ میچ جیت گئی ہے ساؤت فریقہ سے تو یہ انڈیا کے سپورٹس جنرلیس صحافیوں کے اوپر مانی بھائی لانت کیوں بیج رہے ہیں سرکار میں لانت ایک سال پیچھے چلا جاؤں آپ کو یاد کرواؤں کہ یہ تھوڑی سی ان کے اوپر پینڈنگ پڑی ہوئی تھی لانت وجہ یہ تھی کہ 2022 کا جو ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کا ہوا سٹیلیا میں جہاں پہ نیدر لینڈ نے ساؤت فریقہ کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ایک میچ میں ہرایا اور پاکستان اندر آیا اگر وہاں پہ ساؤت فریقہ میچ جیت جاتی تو وہ ٹیبل پوائنٹس کے ساتھ سے وہ ٹاپ پر تھی وہ لیڈ کرتی تھی تو اس نے رام سے سمی فائنل کے لئے کوالیفائی کر دینا تھا نیدر لینڈ نے وہاں پہ ان کو میچ رہا دیا ساؤت فریقہ کو جناب تو پاکستان اور نیوزیلینڈ کا سمی فائنل ہوا تھا جیسے کہ آپ سب کو یاد ہے اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا تھا کہ انڈین میڈیا کی بغیرٹی اروج پہ چلی گئی انتہا سے بڑھ گئی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں پاکستان کو سمی فائنل کھلانے کے لئے آئی سی سی نے آئی سی سی نے پاکستان کو سمی فائنل کھلانے کے لئے جو ہے وہ ساؤت فریقہ کو نیدر لینڈ سے میچ رہا دیا آج کیا ہوا آج بھی نیدر لینڈ جیت گئی آج تو ابھی بارمہ تیرہوہ یا چودہوہ مہچ ہوگا آج تو ابھی پوائنٹس کا رپڑی نہیں پڑا آج تو ابھی پوائنٹ کی جنگی نہیں ابھی شروع ہوئی لیکن میں آپ لوگوں سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ساؤت فریقہ یہ جو ٹاپ پہ آئی ہے یہ میں بڑی دیر سے ساؤت فریقہ کی ٹیم کو یہ دیکھتا ہوں یہ جب ٹاپ پہ آتی ہے یہ سٹارٹ پہ آکے تو یہ چوکے چھکے اور میچ جیت گئے یہ پھر اس طرح کی یہ گلتی ہوتی ہے اور یہ میچ ہارتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے جب ساؤت فریقہ نیوزی اپنا سوری سری لنکا سے میچ جیتا تھا جب انہوں نے چار سو میرے خیال سے اپنا فور سیونٹی فور رنس کیے فور فورٹی سیونٹ رنس کیے تھے تو میں نے دین اس دن ان کو مبارب باگ دے کے میں نے کہا تھا کہ جناب یہ دیکھنا انہوں کو اپسٹ ہونا ہے اور بہت بری طریقے سے ہونا ہے لیکن لوگ وہاں پہ میسے آپ کو زیادہ پت ہے میں پیشنٹ کو ہی کر رہا ہوں آپ کو حلام ہو جاتا ہے آپ کو یہ ہے آپ پی رہے ہیں نہیں جناب نہیں اللہ معافی کچھ نہیں ہے لیکن کرکٹ کو دیکھتے ہوئے تو اس میں سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کہاں پہ جا کے گر بھی سکتا ہے تو نادر لینڈ کو بڑی بڑی مبارک جی نادر لینڈ نے ٹھوک دیا ہے ساؤت فریقہ کو ٹھوکا ساؤت فریقہ کو ہے لیکن درد انڈیا کے ان میڈیا والوں کو ہو رہی ہوگی جو دوزار بائیس میں یہ بکواس کر رہے تھے جہنم کی لانت ان پہ ان پہ جہنم کی لانت وہ بکواس کر رہے تھے وہ بکواس کر رہے تھے کہ جی پاکستان کو آگے لے کے آنے کے لیے پاکستان یار اصل میں تم لوگوں کی چیزیں حضم ہی نہیں ہوتی جب تک تم پاکستان کا نام کوئی چیز نہیں بکتی تم لوگوں کی شکلیں دیکھنا کوئی گوارہ نہیں کرتا اور آج تو یقین کریں بر بر کے گونوولے جوتے آپ کے موہ پہ ایسی زلالت بتائیں اب کون سا پاکستان نے سامی فائنل کھیلنا جو ساؤت فریقہ ہار گیا یار آپ لوگوں کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ کرکٹ ہے یہ کرکٹ ہے بھائی اس کو سمجھا کرو دن ہوتا ہے اب دن ہوتا ہے دیکھیں جی نادر لینڈ پہلے ہاری دوسرا میچ ہار گی آج تیسرا میچ انہوں نے ٹھوک دی ہے اور وہ کہہ رہے ہوں گے زبان تو ان کو نہیں آتی ٹھوکا 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 یار مزہ آ گیا جی حالانکہ چوبیس پہ دو تھے نادر لینڈ کے آؤٹ اور اس کے بعد چھتی سور میں ون فورٹی ون اور ساتھ کھلا رہی آؤٹ تھے اور اینڈ والے جو ترتالی سور کا میچ ہوا تھا تقریباً نو ور میں ایک سو نو رنز نادر لینڈ نے پٹائی کی ہے جناب سوفٹ فریقہ کے بولر اور یہاں پہ میں کہتا ہوں جی مزہ آ گیا حالانکہ سوفٹ فریقہ جو ٹاپ کی ٹیم تھی سب سوچ رہے تھے کہ یہ ان بیٹ رہے گی اور سیدھا سمی فائنل کیلئے کوائلی فائی کرے گی لیکن نہیں آج ویسے شرمندگی تو ہو رہی ہوگی لیکن نہیں شرم لوگ شرمندہ نہیں ہوتے چھتی بات کروں آپ لوگوں کا شرم سے حیاء سے کوئی دور دور کوئی تعلق نہیں ہے آپ لوگوں کو ہڈی پھینکو تو بس آپ سمجھ گئے ہوگے آج سکون پڑ گئے آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی ویسے بھی آج لہور میں جب باری شوید تھے صبح تو ٹھنڈ ہوگی آپ کو بھی وہاں پہ ٹھنڈ لگ رہی ہوگی جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں برائی میربانی چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی نوٹیفکیشن مل سکے آپ لوگ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پیڈ مانی وائنز پاکستان زندہ بار پاکستان